جس قوم کو اب کسی مذہب کے کسی بڑے نے اگر رونے سے روکا ہے تو اسے وہ بڑا مبارک ہو ہم جس مذہب اور جس نظریہ کے حامل ہیں ہمارے بڑوں نے رونے کا حکم دیا ہے اور ہمارے بڑے کسی کے بڑے سے کم نہیں ہیں لہٰذا انہیں مبارک ہو نہ روئے ان کی مرضی ہے مگر اس دنیا میں اہل بیت کے غم میں رونے والے محشر میں کیا عظمت پائیں گے یہ سوچنے کی چیز ہوگی ہاں الحمدللہ استہ استہ مسائل آسان ہو رہے ہیں بیس سال پہلے تک امام حسین پہ رونا بیدت تھا اب سنت ہو گیا ہے اب ایک بڑی تعداد کہہ رہی ہے کہ نہیں نبی پہ رونا سنت نبی نے فرمایا حسین پہ رونا سنت ہے چلیے میرے ساتھ کربلا جہاں جناب زہرہ اپنے بچے کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث سنائی سننی شیعہ نے لکھی ہے یہ حدیث نبی کے فرمان محشر میں آواز دی جائے گی آنکھیں بند کرو فاطمہ کی سواری آ رہی ہے سب آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کے کھڑے ہوں گے اور جناب زہرہ کی سواری آئے گی اور نبی فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں کہ ان کس سواری پہ بیٹھا ہوگا اور پھر فرماتے ہیں اور فاطمہ عزبہ و نامی سواری پر بٹھا کے لائی جائے گی اور فاطمہ کی سواری مجھ محمد کی سواری سے آگے چلے گی اور جب سیدہ کی سواری چلے گی پیچھے نبی کی اور پھر ساری سواریاں چل رہی ہوں گی اور جب بی بی کی سواری عرش الہی کے سامنے سے گزرے گی کرسی پروردگار کے سامنے سے گزرے گی تو آواز دیں گی اس لگام پکڑنے سواری کی لگام جس کے ہاتھ میں ہوگی کہتے ہیں وہ روح الخدس ہوگا وہ روح الخدس ہوگا جو بی بی کی سواری کی لگام لے کے چل رہا ہوگا تو بی بی اسے کہیں گی میری سواری روک دو وہ جب سواری روکے گا تو سارا قافلہ رک جائے گا تو اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو تو بی بی فرمائیں گی بے آئیے زم بن قتلت میرے بچوں کو کس جرم مارا مجھے آج انصاف چاہیے آواز قدرت آئے گی فاطمہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر آشورہ تھا آشور کے دن میرا بچہ جیسا تھا مجھے ایسا اس محشر میں دکھا آواز قدرت آئے گی عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روائیں آواز قدرت آئے گی فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤگی تو بی بی فرمائیں گی یا اللہ میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں میرے ساتھ کیا گزری ہے وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا محشر کی درمیانی زمین کو اچھا کر دیا جائے گا اور پھر آواز آئے گی حازہ حسین سارا محشر دیکھے گا امام گھوڑے سے گر رہے ہیں وہ آشور کے دن عصر کے وقت امام حسین جب ذلجنہ سے زمین کی طرف آئے وہ جو منظر ہے نا وہ محشر میں دکھایا جائے گا میرا عقیدہ یہ کہتا ہے میری سوچ یہ کہتی ہے کہ اوزر امام حسین گھوڑے سے گرتے نظر آئیں گے ادھر جناب زہرہ سواری سے گرنے لگیں گی پورے محشر میں گریہ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ مقتل کا کہنا یہ ہے کہ جب امام حسین گھوڑے سے گر رہے تھے تو جس طرف گرنے لگتے تھے نا وہاں اشارہ کر کے کہتے ہیں لا واللہ لا واللہ نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے اور پھر سیدھے سمل کے بیٹھتے تھے اور دوسری طرف گرتے تھے تو پھر وہاں اشارہ کرتے تھے مختار کے دربارہ میں یزیدی سپاہیوں نے یہ تو بتا دیا کہ حسین گرتے ہوئے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے مگر سارے سپاہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو کچھ نہیں دینا چاہتے تھے ہم تو سب گرانا چاہتے تھے کوئی نہیں تھا جو کچھ دے رہا ہو مگر حسین یہ بول رہے تھے آخری وقت میں حسین یہ کہہ رہے تھے مجھے کچھ نہیں چاہیے میں نے حرمِ حضرتِ معصومہِ غم میں آیت اللہ مشکینی سے یہ جملہ سنا وہ فرمانے لگے جب مولا حسین گرتے تھے تو جنابِ زہرہ آگے بڑھ کے کہتی تھی میری آغوش میں آ جاؤ اور امام فرماتے تھے امام یہ میرا امتحان ہے امام مجھے خود گرنے دیجئے اور پھر زمینِ کربلا پر امامِ حسین زین سے زمین کی طرف آئے عزداروں رونے والوں زین تو حسین نے چھوڑ دی مگر زمین تکانے میں بہت دیر لگی تیروں پر معلق بدن رہا زہرہ کے بچے کا عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ گریہ ہو گیا مجلس ہو گئی عزداروں چلیے کچھ دیر کے لیے مدینہ بھی چلیے ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے آوازوں کو آزاد کریں جو رونے آئے ہیں اللہ آپ کو اس کا عجر اور ثواب عطا فرمائے ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے مگر رونے والوں وہ دھواں چولے کے جلنے کا نہیں ہیں وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے اور دروازہ بھی کون سا دروازہ ہے جس دروازے پر نبی مکرم نے چھے مہینے تک سلام کیا ہے کھڑے ہوکر چھے مہینے تک کھڑے ہوکر سرکار نے آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد چھے مہینے تک نماز فجر کے لیے جب جاتے تھے تو سلام کرتے تھے جب واپس آتے تھے تو بی بی کے دروازے پر کھڑے ہوکر سلام کرتے تھے اور جب دروازے پر نبی کی آواز بلند ہوتی تھی تو گھر سے کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر نبی کا استقبال کرتا تھا سنا دوں ایک واقعہ تین سال کی جناب زینب ہیں نبی نے آکے سلام کی دروازہ کھلا تو جناب زینب کھڑے تھی پیشانی کا بوسہ دے کے فرمایا بیٹا تم دروازے پر کیوں آئی ہو کہ نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے اور امہ نے کہا ہے کہ نانا سے تعبیر پوچھو نانا میں نے خواب دیکھا ہے میں سہرہ میں تنہا ہوں نانا تیز آندھی چل رہی ہے میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں دور دور تک کوئی سہرہ نہیں ہے میں نے ایک درخت دیکھا میں نے اس کا سہرہ لیا مگر آندھی کے جھونکے سے وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا میں نے دوسرا درخت کا سہرہ لیا وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا پھر مجھے تیسرا درخت نظر آیا میں نے اس کا سہارہ لیا وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو ذہمت نہ دیتی اب دور دور تک کوئی سہارہ نہیں تھا اور نانا تیز آندھی سے میرے سر کی چادر اتر گئے نبی کی آنکھوں میں آسو تھے فرمایا زینب تمہارے تین سہارے ہیں تمہارا بابا علی تمہارا سہارہ تمہارا بھائی حسن عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارہ تمہارا بھائی تمہارا حسین تمہارا بھائی سہارہ وہاں ایک بیابان ہوگا جسے کربلا کہتے ہیں وہاں تمہارے سر سے چادر اتاری جائے گی زمانے کی آندھیاں تمہیں عسیر بنا کر لے جائے گی عجر اکمل اللہ جب جناب زہرہ کی شہادت ہونے لگی تو میں نے ابھی آپ سے ارس کیا کہ تقریباً چار سال کا سن ہے جناب زینب کا بی بی کو اپنے حجرے میں بلایا پہلے مولا علی کو الہدہ بلا کر بی بی نے وسیعتیں فرمائیں پھر امام حسن کو بلا کر وسیعتیں فرمائیں پھر امام حسین کو الہدہ بلا کر وسیعتیں فرمائیں جناب امہ حانی کو الہدہ وسیعتیں فرمائیں امہ ایمن کو الہدہ وسیعتیں فرمائیں فضہ بی بی کو الہدہ وسیعتیں فرمائیں اور پھر آخر میں فرمایا اب زینب کو میرے حجرے میں بھیج دے جناب زینب چار سال کا سن حجرے میں آتی ہیں اممہ مجھے آپ نے یاد کیا سینے سے لگا کے پیار کیا اور فرمایا وہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے اٹھا کے لاؤ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائیں کہا اسے کھولو دیکھو اس میں کیا نظر آرہا ہے جب کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے اماں اس میں کفن رکھے ہوئے ہیں اللہ فرمایا زینب یہ جنت سے جبریل پانچ پنجتن کے کفن لائے تھے تمہارے بابا کو ان میں سے تمہارے بابا نے میرے بابا کو ان میں سے ایک کفن پہنا دیا ہے اب یہ چار کفن رہ گئے ہیں اب تمہاری ذمہ داریاں ہیں تم مجھے ایک ایک کفن دکھاتی رہو تو میں تمہیں بتاتی رہوں کون سا کس کا ہے ایک کفن کو دیکھ کے فرمایا ہاں بیٹا یہ جو کفن ہے اسے غور سے دیکھو انہی دنوں میں آج کل میں ہی انہی دنوں میں تمہارے بابا علی آ کر تم سے کہیں گے زینب امہ کا کفن دے دو تو یہ میرا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے دوسرا کفن دیکھ کر فرمایا زینب یہ کفن کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آ کر کہے گا کہ بابا علی کا کفن لا دو تو یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے پھر ایک اور کفن کو دیکھ کے فرمایا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آ کر تمہارا بھائی حسین آ کر کہے گا کہ بھائی حسن کا کفن لا دو تو یہ بھائی حسن کا کفن ہے اب آخری کفن رہ گیا تھا تو بی بی نے اسے دیکھ کر پہلے تو گریہ کیا اور فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے کہاں ماں وہ پہلے والا بھی بھائی حسن کا تھا کہاں یہ دوسرا بھی بھائی حسن کا ہے تو کم سندھ ہی نا فوراں نے فرمایا بھائی حسین کا کفن کہاں ہے تو جناب زہرہ کی آنکھوں میں آسو آئے فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا میرا بچہ کربلا میں بغیر کفن کے دفن آیا جائے علا لعنت اللہ علا الظالمین یا اللہ ان آوازوں پر رحمتنا ذل فرما رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما بانیان کے رزق عزت میں اضافہ فرما اس ادارے کو اور ترقی عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما یا حسین